بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بلا ہے آج نمہ روزہ ہے اور عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانس میشن میں میں تمام امت مسلمہ کو اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے اور جہاں جہاں وینس ایج ڈی ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے ان سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور نوہ روزہ مبارک ہو آپ کو اور آہستہ آہستہ رحمت کا اشرا اختتام کی جانب گامزن ہے اور کل دسوہ ہوگا اور دس روزے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو رحمت کا اشرا ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک نے ہمارے لیے تین اشرے مقرر کیا اور ان سب کو جب ہم ایک جہاں کر دیتے ہیں تو عبادت رمضان بن جاتا ہے اور بات کروں گی کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہر طریقے سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں ہمارا دین بہت آسان ہے اور میں جب کہتی ہوں نا الحمدللہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا کس نے کہا وہ تیرا ہے میرا نہیں وہ ہم سب کا خدا ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے اس کے بے شک ننانوے نام ہے لیکن ہر نام میں ہم پر رحمتیں برکتیں ہیں جب آپ ادا کرتے ہیں مالک القدوز وہ بہت سارے نام اتنے سارے ناموں میں ہر نام کا جب آپ ورد کرتے ہیں تو اس میں آپ کی خیر و برکت ہوتی ہیں میں بار بار ایک بار کہتی ہوں کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا وہ میرا تیرا یا ہم اس میں کوئی لڑائی نہیں کر سکتے لیکن وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے با خدا میں اپنے رب کی ذات کی کیا تعریف کروں کہ میرا رب یہ ننگ دیکھتا کہ یہ میرا بندہ مجھے پکا رہا ہے یہ اس کا روزی بن کر دوں نا 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 میرا رب ایسا نہیں ہے وہ مرے دلوں میں رہتا ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے یہ تو ہماری کوتائیاں ہیں یہ تو ہم لوگوں کی خود کے ایسے عمال ہیں جو ہمارے مو پہ آکے لگتے ہیں ان عمالوں میں کیا کیا چیزیں ہیں میں نے کہا نا رمضان وضو عبادت اور روزہ یہ سب کچھ ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ پاک نے ہر طرح سے ہمیں گھما پر آکے کہ یہ کر لو تو یہ ثواب ہے زکاة دے دو تو ثواب ہے روزہ رکھ لو تو ثواب ہے نماز پڑھ لو تو ثواب ہے کسی کو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کا بھی میں نے تمہیں عجر دیا کسی سے نظر نیچی کر کے بات کرنے کا عجر دیا کینہ نہ کر کفر نہ کر تکبر نہ کر غیبت نہ کر ثواب ہی ثواب ہے دو کو ملا ثواب ہے میرا رب نے ہمیں ہر طرح سے یتیم پہ ہاتھ رکھ دے پھر ثواب ہے ماباپ کا اعترام کر لے پھر ثواب ہے ان کی خدمت کر لے تو ثواب ہے پڑوسیوں کا خیال کر لے تو ثواب ہے حقوق العباد ادا کر لے حقوق اللہ ادا کر لے تو ثواب ہے بچوں سے شفقت کر لے تو ثواب ہے میرا رب نے ہر طرح سے آسانیاں دیں ہیں لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں میں ایک واقعہ پیش کروں آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جانوں کا اس نے کبھی ہم سے مقابلہ یہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا تو میں اس کو نہیں عطا کروں گا نا 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 میں اس پر بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ یہ میری نماز نہیں پڑتا نماز تو ہمارے لئے ہم رب کو مانتے تو ہیں رب کو جانتے نہیں ہیں اللہ پاک نے ہمارے لئے میرا میں کہتا ہمارا دین بہت بہت پیارا اور بہت آسان ہے ہر جگہ بکشش اچھا آپ کچھ اچھا کریں گا اس کے درجات زیادہ ہیں گناہ کرنے کے جو ہیں اتنے نہیں ہیں اللہ پاک کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگ میں تجھے معاف کر دوں گا لو بھئی یعنی کہ یہاں گناہ کیا اور وہاں سے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی پھر غفور الرحیم نے معاف کر دیا اور ثواب کر ذرا سا کسی سے نیکی کرلو تو اللہ کہتا ہے جب تک وہ نیکی اس پر قائم رہے گا جیسے اگر درخت لگا لی اس کو اس کا جب تک وہ قائم رہے گا تمہاری قبر تک میں اس کا ثواب دوں گا تو میرا رب تو بڑا پیارا ہے لیکن اس کا غزب بھی بہت ہے وہ ہمارے عمال کی وجہ سے لیکن وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے جنت تو ہمارے لئے بنائی ہے ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے اس کو دیکھنے کا ثواب ہے ماں باب کو دیکھنے کا ثواب حج کا ثواب دے دیا ارے آسانی ہے ہی آسانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام رساں بنا کے بھیج دیا ہمارے لئے اور اتنی آسان جو ایک ہم عام زندگی گزارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ڈھال کے بھیجا کہ ہم یہ نہ سوچیں وہ تو پیغمبر تھے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے نہ 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 انہوں نے ان کو اشرف المخلوقات بے شک ان کا درجہ بہت بلند ہے سب انبیاء کرام پیغمبرانی دین سے پہلے ان کی روح ان کا نور پیدا کر دیا لیکن ان کو بالکل اس تنہاں ڈالا کہ کوئی یہ نہ کہے ارے وہ تو پیغمبر تھے ہم ان جیسا کیسے کر سکتے اسی لئے انہوں نے آسانیوں کے دروازے کھولے صبر و شکر کا کس سے میسج ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کو معاف کرنے کا کس سے میسج ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ ان کو بیٹیاں عطا فرمائیں کس سے ملا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن ان کو مار تیرے ان کا خون بھی نکالا دندان مبارک بھی توڑ دیا لیکن انہوں نے اوف نہ کی کس سے سیکھا تو پھر ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بات کروں مجھے یقین کریں میں کہتے ہوں مجھ سے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے میں شاید محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ چلی جاؤں حضرت علی کی بات کروں تو ان سے بھی یہ ہی ہم نے سیکھا ہے حضرت کلیم اللہ بھجو جو ہے وہ مولا علی جن کے ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی آل پر درود ہو محمد حسن حسین پر درود ہو بی بی فاتمہ بی بی زینب بی بی زہرہ پر درود ہو آپ یقین کریں کہ وہ موٹیویشنل لوگ ہیں وہ پیغام رسا ہیں جن کی بات کروں تو بات شروع کروں تو ختم ہی نہ ہو تو پھر کون ہیں یہ لوگ وہ ہماری طرح ہم جیسے انہوں نے کر کے بلے کہ تم ایسا کروں انہوں نے پھر ہمیں کیوں کہا اگر وہ اپنے آپ کو غرور و تقبر کرتے ہیں میں تو مولا علی ہوں میں حضرت علی ہوں میں میرے میں نے کربلا میرا کربلا کا جو مقام ہے محمد حسین حسن کا مقام ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے نہیں نہیں انہوں نے ہر جگہ ہمیں بولا ایسا کرو ایسے بات کرو ایسا کرو وہ ہمارے لئے پیغام دے کے گئے لیکن ہم لوگ ہم لوگوں کے اندر غرور و تقبر بہت ہے ہمارے اندر روزہ جیسے سکھاتے ہیں پریزگاری تقوی سکھاتے ہیں وہ بھی ہم لوگ انہیں چھوڑ دیا ہے جب اللہ پاک برسات جب کرتا ہے جب روزی بانٹا ہے تو انہوں نے سب راستے میں بتا دیا یہ صبح اٹھو جب آزان ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے میں نے دروازے کھول دی ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ اپنی روزی لے لو لیکن ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے خود کوتائی کی میرا رب کہتا ہے کوئی آپ سے آپ کو تکلیف دے اس کو ماف کر دو پھر کوتائی کہاں سے ہوئی ہم سے ہوئی ہم کہتے ہیں بار بار ہم سے غلطیں کرتے ہم نہیں ماف کرتے اس کو سگے بھائی کو بھی ماف نہیں کرتے اس نے غلط بولا ہے اس نے مجھ پہ انگلی اٹھائی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تم سچے ہو اور تم پر کوئی تحمت لگا رہا ہے تو آخرت میں مجھ سے اپنی عزت لے لینا آپ مجھے بتائیں جب وہ فرما رہے ہیں شاید گیاں لفظ میرے پر شاید آگے پیچھے کچھ ہو گیا اس کے لیے معذت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باعدہ فرما دیا کبھی کبھی ہم لڑنے مرنے پہ آجاتے ہیں نہیں انہوں نے مجھ پہ انگلی اٹھائیں انہوں نے مجھے غلط کی ارے اس پہ چھوڑ کے تو دیکھو اس پہ نہیں چھوڑنا چاہتے اس رب پہ نہیں چھوڑنا چاہتے فیصلے ہم نے خود اس زمین پہ فیصلے کرنے ہیں سارے ہم یہاں کے فرعون بنے میں اس دنیا کے فرعون بنے میں کیا لے گیا کارون اس کے پاس تو چالیس اونٹوں پہ اس کی تو چابیاں ہوتی تھی کیا لے کے چلا گیا آپ ستر سال اسی سال کی عمر میں کیا لے کے جاؤ گے کچھ نہیں لیکن میں کہتی ہوں اپنی زندگی کو ضرور آپ سے شکوے شکایتیں بھی لوگوں کے ہوتی ہیں لیکن اپنے دل میں تحمل ڈالیں اپنے دل میں پیار ڈالیں اور جب آپ کے دل میں پیار آ جائے گا تو اس بغیر ہڈی کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کفر یا کلمات نہیں نکلیں گے اور وہ پیار کہیں خدا کی محبت جب خدا کی محبت آپ کے دل میں آ گئی نا ایک بار بار خدا آتی ہے ایسا نہیں ہے آپ لوگ اتنے برے نہیں ہیں ہم اتنے برے نہیں ہیں آتی ہے اور ڈر بھی آتا ہے لیکن پھر ہم لوگ یہ شیطان کو جو چھوڑا ہوئے نا تو وہ پھر ہمیں برگلاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں تم تو اتنے اچھے ہو وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے تو یہ شیطان ہمیں برگلا دیتا ہے تو پھر میں ایک بات کہوں گی اللہ کا شکر کرنا سیکھیں یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑا ہے آپ کے اوپر جو عزمائشیں آتی ہیں نا وہ اللہ پاک آپ کو پیار کرتا ہے جب آپ یہی نہ کہا کریں کہ میرے لیے ہی تکلیفیں ہیں ایسا نہ کہا کریں اللہ پاک بہت خفا ہوگا آپ سے اللہ پاک سے ہمیشہ شکر کیا کریں میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے پتہ نہیں مجھے نہیں مالو میری کونسی بات آپ کو اچھی لگتی بری لگتی ہے لیکن اللہ کو شکر گزار بندے پسند نہیں وہ جب آپ اس کو تکلیف دیتا ہے نا تو شکر کریں وہ آپ سے بہت قریب ہو گیا ہے اور جو دنیا داری میں تینے میں ان کو اللہ نماز تا جا رہا ہے وہ اللہ پاک کی یاد میں اتنے نہیں ہے نا تو وہ آگے آگے وہ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہے لیکن جب آپ کے اوپر بہت بڑی تکلیف ہاتی ہے نا تو سمجھ لو آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم رو رو کے اس کو یاد کرو یہ میرا رب ہے اس کے پیار کا انداز بھی تو بڑا مختلف ہے ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں چھوٹی سی مثال یہ دوں گی تو کتنی تکلیفیں جہلتے ہیں کیونکہ ہم سے پیار کرتے ہیں آپ نے دیکھاؤ گا اپنے مو کا نوالہ آپ کو دیتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تکلیفیں اٹھاتے ہیں آپ کی سکولوں کی فیسیں بڑھتے ہیں ماں باپ ہر وقت آپ کے لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں مجھے بتائی نہ وہ کون سے ماں باپ ہے جو چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ بس ایسی چھوڑ دیں میں کہتی ہوں جو سب سے زیادہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے ماں باپ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں میں نے ان ماں باپ کو دیکھا ان ماں کو دیکھا ہے جن کے بچہ پیارلائز ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے گھومتی ہیں تو پھر کون قریب ہوتا ہماری ماں وہ قریب ہوئی جو ہمارے کو تکلیف میں ہمیں پیار کرتی ہے تو وہ ستر گناہ زیادہ پیار کرنے والا رب ہے ہمارا تو ماں اور اللہ پاک اور والدین یہ وہ خوبصورت خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں رشتے دیئے اور بار بار ہمیں یاد کروایا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں دے کے بھی لے کے بھی ازمائش میں بھی تکلیف ہوئی لیکن اللہ پاک ازمائش ضرور دے لیکن کوئی پکڑ نہ دے پکڑ بتا کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے پھر اس کی بدعا لگتی وہ پکڑ ہوتی بس اس سے اللہ پاک ہمیں بچائے آمین سم آمین میں آپ سے جب بات کرنے لگتی ہوں تو پتہ نہیں زندگی کی بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے اچھ نہیں دیکھی ہے تو شاید اس طرح میری گفتگو ہو جاتی ہے لیکن پھر میں کہوں گی میرا رب اگر مجھ سے کوئی لفظوں میں کوتائی ہوگی میرا رب مجھے معاف کرے اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں میرے بڑے پیارے بہن بھائی میرے یہاں پر سب مابب بیٹے ہوئے ہیں اور سب کے والدین کہتے ہیں مابب سب کے سانجھے ہوتے ہیں جو اس وقت مجھے بھی سن رہے ہیں اگر مجھ سے کوئی لفظوں میں کوتائی ہوگی ہو تو میں آپ سے بھی معافی چاہوں گی اور میں آپ کی سب جو بچے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہی التجا کروں گی کہ جتنا ہوسا کہ اپنے والدین کی عزت کریں اور جتنا آپ کو ثواب ملے گا اور میرا رب اس نہ ہی زیادہ خوش ہوگا ان سے جتنی دعائیں لینے لینے جب وہ چلے جاتے ہیں تو دنیا کی ساری دولت دھیر لگا دو گے اور جب خوشیاں مل رہے ہوں گی تو جب ان کی یاد آئے گی آپ ان کو بلا نہیں سکتے بس وہ چلے گئے ختم تو اسی لئے جب ناراض بھی ہے تو ان کو راضی کر لو دل سے لگا لو اور وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح اللہ پاکہ میں معاف کر دیتے ہیں تو ماں کا دل بڑا خوبصورت ہو تب آپ کا ایک دفعہ آپ ان کو دل سے لگا لیں گے تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے صرف اپنے ایک قدم آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے چلیں جی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور آج بھی بہت ساری باتیں کرنے کو ہوتی ہیں لیکن پہلے جس طرح میں نے اللہ کا ذکر کیا تو ابھی سب سے پہلے ہم نہ تیرے سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اس کے بعد ہم اپنے گفتگو کی جانب چنیں گے محمد عمران آوان صاحب موجود ہیں اور نہ تیرے سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ایک دفعہ سب درود پڑھ لیں دیکھنے والے ناظرین بھی ایک دفعہ درود ہوئی سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم مدہت سید سادات ہوئی نات ہوئی کس قدر آجے پہ آقات ہوئی نات ہوئی کس قدر آجے پہ آقات ہوئی نات ہوئی روزہ پاک پہ لے آیا نات ہوئی نات ہوئی مجھ کو روزہ پاک پہ نات ہوئی نات ہوئے رنگ اور نور کی برسات ہوئے نات ہوئے ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر ایسے ان کی یادوں نے ان کی یادوں نے بکھائے مجھے منظر ایسے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئے نات ہوئے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئے نات ہوئے آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود درود آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود پھر ملاقات ہوئے نات ہوئے اور کس قدر خوب ہے ترتیب اتا مالک کس قدر خوب ہے ترتیب بے اتا اے مالک مالک حمد کے بعد منا جاتے ہوئے ناتے ہوئے ناتے ہوئے اور دوسرا کو ناتے ہوئے کوئی حوالا نہیں اتھ ہے میرا دوسرا کوئی حوالا نہیں اتھ ہے میرا میرا میری پہچان فقط نات ہوئے نات ہوئے میری پہچان نات ہوئے نات ہوئے نات ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ پیش کر رہے تھے تمام ناظرین جنہوں نے ٹی وی آن کیا ہے ان سب کو عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں میں سلام پیش کر رہتی ہوں اور آج کا ٹاپک ہے جس طرح میں نے آج اللہ کی ذکر کیا اللہ کی بات کی اللہ پاک ہم سے کتنا پیار کرتا ہے لیکن جب ہم کچھ گناہ کرتے ہیں کچھ ہمارے عمال ایسے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی جنت اور دوزق بنائی اور اب ہمیں اپنے رب سے پیار کا ایک تعلق رکھنا پڑے گا یہ خوف کا یہ خوف کن لوگوں کو آتا ہے یہ ڈر کیا ہے میرے رب کا غزب کیا ہے آج اس ٹاپک پر بات کریں گے تو میرے درمیان بہت ہی خوبصورت انداز بہت ہی پیارا انداز اور میری ٹرانسمیشن کی جان شان غلام غوث انور مدنی صاحب اسلام علیہ وآلہ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے ٹاپک سیلیکٹ کے لیکن میری رانو میں بھی کیا کریں ضروری نہیں ہے کہ میرے الفاظ بلکل صحیح ہوں اور آج میں خدا سے پیار اور خدا کے غزب میں تھوڑا تفریق پوچھنا جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا یہ موضوع آج کا بھی آپ نے چناؤ کیا اس کا اور یہ موضوع اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہے کہ چونکہ یہ رحمت برا عشرہ ہے اور گزرنے والا ہے یہ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہو کہ رحمت اللہ کی کیا ہے اور اللہ کا غزب کیا ہے یاد رکھے گا کہ رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غزب پر حابی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا غزب نہیں فرماتا جتنا اللہ تعالیٰ بندوں سے پیار فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کشادہ ہے اس مالک دو جہاں کو صرف ایک چھوٹا سا اگر کسی کی ادا اور اس کا طریقہ کار پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بڑا نیکوکار اور متقی پرہیزگار اس کی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما سکتا ہے بے شکل لیکن اللہ تعالیٰ اگر فضل کرنے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہگار سیاہکار خطاکار گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے بھی جنت عطا فرما سکتا ہے بے شکل سبحان اللہ پنجابی کا ایک شاعر ہے کہتا ہے فضل کریں تا تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تا بخش جاسن میں جہ مکالے تو اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرنا چاہئے اور جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے یہ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک دفعہ دی ہے جب یہ زندگی کی سانسیں ختم ہوں گی جب یہ سانسوں کی ڈوری ختم ہوگی بے شکل تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہم سے حساب لینا ہے کہ بندے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا میں نے جس مقصد کے لئے بھیجا وہ مقصد تو تم نے پورا نہیں کیا بلکہ دنیا میں جا کر اس کی رنگینیوں میں اور اس کی مال و دولت میں اتنے محب ہو گئے کہ تم نے مجھے ہی بھنا دیا اے استغفراللہ اگر ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں تو صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف رکھنے والے ہوا کرتے تھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے ہتاکہ اشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اگر ہم جیسا کوئی ہوتا اگر ہمیں کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آپ پر جنت کو اللہ نے لازم کرا دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم تو پہلے نیکییں نہیں کرتے تو جب یہ سنتے مزدہ تو ہم بھی کہتے چلو ٹھیک ہے جی ابھی تو اللہ نے ہم پر جنت کو لازم کرا دے دیا چھوڑے نیکییں لیکن صحابہ اکرام کے جب ہم زندگی کے دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام جنہیں مزدہ مل چکا ہے جنتی ہونے کا سٹیک اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عطا فرما دیا ہے وہ صحابہ اکرام کا اتنا خوف ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف میں رویا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے رخصار میں گھڑے پڑ جائے کرتے تھے اتنا خوف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے اور جب تلاوت قرآن پاک کیا جاتا ہے صحابہ اکرام کی طرف سے تو صحابہ اکرام ہر آئے کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتے تھے اب یہ خوف کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جسم رکھتا ہے یا ایسی شکل اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر بندے کو ڈرنا چاہیے تو خوف خدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف جس کے دل میں آ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ میرا مجھ سے کتنا خوف رکھ رہا ہے کہ میں اس سے ناراض نہ ہو جاؤں اس کی مثال صحابہ اکرام کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ اکرام جب ابھی شراب کے حرام ہونے کی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی تو جتنے بھی مسلمان شرابیں وغیرہ پیا کرتے تھے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کی آیات کو نازل فرمایا تو صحابہ اکرام جو کہ آدھی شراب پینے کے آدھی تھی مسلمان شراب پینے کے آدھی تھی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تمام مسلمانوں نے اپنی شراب کو گلیوں میں بہا دیا حتیٰ کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جنہوں نے کچھ وقت پہلے شراب پی تھی وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے کہہ کر رہے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناراضگی کے سبب ہمیں جہنم میں مبتلا کر دے تو اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر صورت میں اور ہر جگہ اللہ کی ناراضگی کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کریں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے بڑی بات ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی لیکن اس سے رمضان کی برکت سے کیا کہتے ہیں اس کی برکت سے ہماری بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی وہ معلوم ہو جاتی ہیں اور گھر میں میں نے اکثر ضرورت ہے میں نے بھی بشمن اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہے تو وہ بس یہ ہوتا تھا نماز پہنڈ نہیں ہے روزہ رکھنا ہے لیکن اس طرح کی کچھ محافلیں ہوتی ہیں یا تو ہم ملاد میں چل جاتے ہیں وہ بارہ ربیل اول کو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی گفتب ہوئی لیکن ہمیں گا بگا جو ہے اس طرح کی معلومات ہونی چاہیے اور میں تو کہتا ہوں ہمارے اسکولز میں جو ہے کتابوں میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے تک کہ بچوں کو یہ سب معلوم ہوں جسے بھی اللہ کے غزب کی بات ہے اللہ کے رحم کی بات ہے اللہ کے کرم کی بات ہے تو میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہمارا ناتیا مقابلے کا پروگرام جو ہے وہ بلکل انشاءاللہ کمینگ سنڈے ہے اتوار کو ہوگا اور نمبر ہے سکرین پر 03158248704 ان نمبر پر آپ رابطہ کریں عمر ہے آٹھ سے پندرہ سال کے عمر تک بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے جس آپ اپنی جو ہے اپنا وایس سنا دیں اور اس میں آپ ناتیا مقابلے کا حصہ بن جائیں اس میں کیش پائزز بھی بچوں کے لیے گفت سب بچوں کو ملیں گے کوئی بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے بچوں نے روزہ بھی کھولنا ہے تو ہمارے لیے بڑی بات ہوگی مطلب ہمارے لیے بڑی ہوگی ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ بچے روزہ کھولیں گے تو اتوار کو یہ پروگرام ہوگا دیکھنا نہ بھولیے گا اسپیشیلی آل کراچی نات کمپیٹیشن مقابلہ ہیں اور یہ ساتوہ ہیں اور اس کا نام ہے اس پروگرام کا نام ہم نے کہا عرش پر محمد کا نام تا قیامت رہے گا کیونکہ سب آپ بچے محصر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے ناتیں سنائیں گے تو یہ گلدستہ ہوگا چھوٹے چھوٹے پولوں کا اور یہ بچے ہی ہوں گے جو پیش کریں گے تو میں بچوں کو کیسے ناراض کر دوں میں چاہوں گے میں سب بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کو ملے توفے بھی اور اس کی بیٹا کوئی فیس نہیں ہے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے صرف آپ اپنی آواز بھیجیں گے اور ناتی مقابلے کا عصب رنگ اور ججز میں بھی ہمارے ہوں گے لیکن ہمارے مفتی صاحب تو ضرور ہوں گے ایسا کیسے سکتے ہیں اور اچھا آپ فیس بک پہ جا سکتے ہیں اور قراجی نات کانٹسٹ لکھا ہوگا آپ اس پر بھی جائیں تو ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور ابھی ہم آجتے ہیں فہد نات خواہ ہیں ہم ان سے نات سنتے ہیں جی السلام علیکم کیسے ہیں والیکم السلام جی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جی دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ اچھا چل رہے ہیں اور سانہ خان بھی بہت اچھے اچھے تشریف لہ رہے ہیں ماشا اللہ اندھے ہیں حوان صاحب نے اتنی چھے اس آغاز کے نات سنائیں مجھے بہت اچھا لگا اور اللہ پاک ان کی عمران صاحب کی آواز کو اور اللہ پاک مابب کی دعاوں سے اور کرم کریں اور بسم اللہ کریں آپ نات سنائیں اور ناظرین یہ نات سناتے رہیں گے اس کے بعد پھر ہم کچھن میں جائیں گے اور مفتی صاحب بھی ہوں گے عمران بھی ہوں گے جی بسم اللہ کی جی جی ہاں یہ دام 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 بناتا ہے یہ نام محمد کرو آج بادائے باما گیا ہے ہاں کرم آج بادائے کرم آج بادائے باما گیا ہے کرم آج بادائے باما گیا ہے زبا پر محمد کا ناما گیا ہے ہاں زبا پر محمد کا ناما گیا ہے زبا پر محمد کا درودوں کے گجر ہیں کون مقام ہیں درودوں کے گجر ہیں کون مقام ہیں کرم آج بادائے کرم آج بادائے کرم آج بادائے کرم آج باما گیا ہے کرم آج بادائے مزا ہاں مزا مزا جب ہے سرکار میں شہر دیکھتے دے مزا جب ہے سرکار میں شہر دیکھتے دے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا اور مجھے مل گئی ہے دو آلہ کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو آلہ کی شاہی میرا مل کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا مل کے منگتوں میں نام گیا ہے مل کے منگتوں میں نام گیا ہے زبا پر محمد کا مل کے منگتوں میں نام گیا ہے آپ کا پڑھنے کا انداز ہو ہے وہ ساری دنیا اپنے کانوں سے سنیں کیونکہ محمد کا ذکر ہو تو بلند بھی ہو اور ساری دنیا میں یہ آواز پہلے ہے اور بات کروں گی مفتی صاحب آپ سے کہ آج ہم ٹوپک اللہ کے محبت کا اللہ کی ہمیں اللہ معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں پھر اللہ کے غزب کا تو یہ غزب میں کون لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے اور ایسا کون سا میرے رب کا غزب ہوگا کیونکہ اللہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے تکلیف دے سکتا ہے تو یہ غزب والے لوگ کون ہوں گے جی بالکل آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ غزب والے کون لوگ ہوں گے حالانکہ رحمت جو ہے وہ غزب پر حاوی ہے تو ہر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کہ غزب میں مبتلا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اس طرح کر رہا ہو کہ اسے توبہ کی توفیق نہ ملے یعنی وہ توبہ ہی نہ کرے اور بس گناہوں میں اپنی زندگی بسر کیے جا رہا ہو اپنے شب و روز اپنے شام و سہر جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والے کام کیے جا رہا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ میں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ شخص توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سربست سجود ہو جائے اور سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نادم ہو کر پشیمان ہو کر اپنے گناہوں کے کیے پر اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بھی بخشش فرما سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو یہ وعدہ ہے کہ اے محبوب میں تیرے امتی کی بخشش ضرور کروں گا لیکن جو ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں شرک ہوگا یعنی جو شرک میں مبتلا ہوں گے یہ گناہ ایسا ہے کہ اے محبوب تیرے یہ امتی کا میں گناہ معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ سارے گناہ تیرے امتیوں کے میں معاف کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے گناہ کے تو اس لیے یہ چاہیے کہ اگر ہم سے باتقادہ بشریت کبھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سربسوجود ہوں اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مصمم ارادہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اور سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں سبحان اللہ مفتی صاحب وائس آتی ہیں اور ہماری عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسومیشن آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہ ہے ہمارا کچن کا سیگمنٹ اور سب سے پہلے میں تمام اپنے جن کے اشتراک سے یہ پروگرام کچن آن ہے ان سب کا مر شکریہ کرتی ہوں اور گلیم گیس افکورس ان کی ہوم اپلائنسز بڑے زبردست ہیں ان میں گیزر ہے مائکروے اوون ہے اور بہت سارے اور دوسری چیزیں ہیں جو مسئلہ ہمارے پاس جیسے گلیم گیس کا یہ چولے ہیں جو خاص طور پر برتروں کو کالا نہیں کرتے ہیں ان کی فلیم بلو کلر کی جو ہوتی ہو اور خاص طور پر ایک اور چیز ہے کہ ان کی چولوں کو ساف کرنا بہت ایزیسٹ ہے اب جتنا بھی پانی لگائیں ان میں زنگ بلکل بھی نہیں لگتا آپ نے جب اپنا سسٹم شروع کیجئے گا تو گلیم گیس لیجئے گا اچھے جی اور ساتھ ساتھ بات کروں گے ہمارے پاس معروف مسئلے موجود ہیں ان کے ذائقہ بڑے زبردست ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور ٹیسٹ کریں معروف مسئلے جو ہیں وہ کیمکل سے بھی پاک ہیں ذائقہ دار ہیں اور ان کا جو میٹھا کھیر کیا آگے عید بھی آ رہی ہے تو ابھی سے آپ لوگ لے لیجئے اور ٹینکس فور اس کرسٹن جن کے انسیٹیوٹ سے گاہ بگاہ تمام شہف آتے ہیں اور آر شہف صدف موجود ہیں میں ان کو سلام بیش کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہو گڑیا اور کیسے روزے چلنا ہے بہت ترین اور ڈیفرنٹ یہاں پر ماشاءاللہ جب اس کرسٹن سے جو جتنے بھی میل فی میل آئے ہیں انہوں نے بڑی زبرد ہے دشیز یہاں پر بنائی ہیں کیونکہ ان کو بہت بہترین انداز میں سکھایا جاتا ہے جس میں کونٹینینٹل بھی ہیں اور بیکری کی چیزیں بھی ہوتی ہیں دیسی کھانے پردیسی کھانے سب کھانے سکھا جاتے ہیں یہ پردیسی کھانے کتنے اچھا ہے وہ اللہ میں نے نا دیسی تو میں نے سونا تھا یہ پردیسی مجھے سمجھ میں نے دیسی روزے میں یہ چاہ دھلٹا سیدھا ہی ہم بولیں لیکن اچھا بول رہے ہیں بہت اچھا بول رہے ہیں آپ پرگرام دیکھ رہی ہیں دیسی اچھا لگ رہا تھا جی چلیں جی گوا ہو گئے سرے بسم اللہ کرتا ہے ڈش کیا بن رہی ہے آج ہم کرسپی فرائیڈ چکن بنائیں گے کرسپی فرائیڈ چکن گوڈ اس کے ساتھ ساوس ہے اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے یہ چکن ہے یہ مہرک نے تاکہ سکرین پر ایک ایک چیز نظر آجا ہے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے ہمیں ہمارے پاس ہے کیا بنارے ہیں ڈش کا نام ہے چکن کرسپی فرائیڈ کرسپی فرائیڈ چکن فنگرز فنگرز کیونکہ اس لیے یہ فنگرز کیا آجا رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل پتلی پتلی انگلیوں کی جیسے یہ انگلیوں ہیں اسی طرح ہے جی اسی طرح ہے جی اسی طرح ہے اسی طرح ہے اسی طرح ہے اور اس میں ہے یہ تو ہم ڈپ کریں گے فرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اسی میری نیشن ہوگی اس کے مسائلے بتا دو کون کون سے اگر آ جائیں گے بتائیں گارڈک پیش جائے گا روستیٹ کرش کیون جائے گا ٹھیک ہے ریڈ چیلی جائے گی ریڈ چیلی جائے گی ریڈ چیلی جائے گی سیزنگ جائے گی سیزنگ میں جائے گی ریڈ چیلی پارڈک مسترڈ پیسٹ چکن پارڈر سویا سوس اور لیمن جوس ایک جیگہ کر دیا اور یہ تین چیزیں آ رہا ہے یہ کیا چیزیں یہ سیزنگ ہے اور بلک پیپر یہ پہلے گا اس مے رہا ہے اور اسا میں دلے گا اور وہ مہتاب کریں گے اس کو پہلے ہم میرینیشن کریں گے یہ سارے سپائسز کو مکس کردیں گے اس کے بعد مریشن کے بعد مپرین فلاور میں خلقے میں درب کریں گے اور شیف سادا فائدر میں موجود ہیں اور آج بھی یہ سب سے پہلے انہوں نے سوائے سوال سوال ٹھالا مستر پیس مستر پیس اسی سپون کو یوز کرتے ہوئے گارلک ٹھیک ہے سائے سپائز مکس کردی ایک بار پھر بتا رہی ہی ساتھ ساتھ تمام چیزیں انہوں نے میکس کردی ہیں اس جس کردی سکو اچھے میکس کردیں اوہو اچھا یہ انہوں نے جو زیڑا تھا نا وہ جو روستیت تھا لیکن اس کے ساتھ میں بہتا ہے اس کے خوشبوں پر پیاری آتی ہے اس کے لئے پاکستانیوں کی تیسٹ پر ترتے نہیں ہے تو ہمیں پاکستانی تیسٹ پر دلنا پڑتا ہے یہ دیکھ لیں پاکستانی بھائی اس میں میں چکن میں ہی دلوں گے ٹھیک ہے ہم اس طرح لہتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پر جیسے گریہ چندہ کل ہمارے پاس کمانڈر سٹی بیلدر ان کی ساتھ کچھ لڑکیوں ایک آت کی تو بچے بھی تھے اب میں نے ان کو اور اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے میری حادت ہے میں ان سے چندہ گوڑیا کہ ہمیں اچھا محسوس ہو رہے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چندہ تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پیار بانٹ لیں یہ سب سے زیادہ ہے اور اسے آپ کے کوئی بھی انسٹ نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں اور جس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں تو دل کو زیادہ سب بڑا رکھا کریں میں کوٹنگ کر کے بھی ٹکھا کریں واو یہ بھی یہاں سے یہ بھی اس کو مکسنگ کر دے پورا اس سے باول میں ڈال دیتے ہیں باول چھٹا ہوں پڑے جائے گا لے نہ دھنا بڑا سارا وہ مسالہ جو بچ گیا اس کو اس میں چلیں جی ہو گیا وہ flame کتنا ہو گیا بہو ریڈی ہے ارماؤس بہت زیادہ تیز لائٹ تو نہیں کرنی گوڑیا ہے پہلے پلین فلائر میں ڈالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کی کوٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک میں ڈالیں اس کو اس در کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر پھر بیڈ کرو ٹھیک ہے اس کا روزہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کا روزہ بہت زیادہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کئی انگلیاں نہ فرائے کریں ایک میں فرائے کر کے دکھا لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرمانے بہت ہی زبردرست جی یہ ہو گیا میری بہن نے اس کو یہ رمزانوں میں جھٹ پڑ بنتی ہے کھائی بھی زیادہ جاتی ہے پہلے سے کرم اس کو اس طرح آپ بریڈ کرم لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں روزا�를 کھد apologize کھائی دیںی آمدوں میں یہ چکہ پہ holding کھائی مہals یہ چیزیں گیا یہgں franc اس میں ہیں یہ میں ہمارے پاڈری گرڑک까지 کنم مکتیا ہے یا گرڑک پاڈری آمد LISA اگر بین تھی ہاریں پوڈری ض Dee بطف دور یہinsky یہ ساتھ 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 ساگا ہے اس سیگمینٹ کو یہاں پر کچھن کبھو کرنے آپ یہاں پر بناتی رہنگی یہ کوپلیٹ بنگیا ہے اور اس ساتھ ساتھ اس ساتھ ساگیا جائے گا یہ کالسلو ہوگا یہ ایک کسام کا کچھن کھولی اس میں بنایے اس میں سٹارت کریں اسے بعد میں بنا لیجئے گا یہ سب سبج میں آگیا ہے اب اس کو آپ سیکنڈ پر آجائیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا پاس یہ شفت یہاں سے کچھن کا جو ہے سیکمنٹ یہ مایو ہے میرے باس ٹھیک ہے اس کو سائٹ پکڑی ٹھیک ہے یہ مجھے سائٹ پکڑی بعد میں آپ بنائیے گا آپ یہیں پڑھیں نمائے ساتھ ٹھیک ہے سیزنگ، بلک پیپر ٹھیک ہے اور اسی مشنی اوکی بہت ایزی میں ان بچیوں کو دیکھیں بہت ایزیس دیش کو کوککلی جو بن جائے ٹھیک ہے جی ایمکس واو سیلید اس کی ریشو یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 1 cup cabbage لیے تو 1 4 cup ہمارے پاس کریٹ ہوگی ٹھیک ہے کریٹ کا 1 4th میرے پاس رائزن من کشمش ہوگی واو یعنی کہ تھوڑی نٹس بھی اچھا ہے تھوڑی نیٹریشن رالیوز بھی مل جاتی ہیں جی زبر جیس جی میں اپنے تمام سپانسر کا گلیم گیس اور سکلسٹرن اور معروف مسالے ان سب کا میں شکریہ کرتی ہوں ہماری در میں کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں نائلہ بات کر دیں آپ کیسے ہاتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں نائلہ کیسے آپ ٹھیک ہوں جی بلکل ٹھیک ہوں آپ کا پرگام بہت اچھا ہے جی بہت شکریہ جزائک ہے اور میں ناعتنی چنانے کروں گی سنائے بسم اللہ سنائیے میری شہزادی شاہباز سنگاہے کرم ہم پہ سلطانی ری کم تو ہر دن کردو درود سلام کھرائی حسن اے امان پاس میری نہیں کھرائی حسن اے امان کھرائی پاس میری نہیں بسنا جاؤں کھانت میں مالا کنھی ہے شافیمم ناج رکھنا کنھی تم پہ هر دم کرو درود سلام مرحبا ساکھوں ہمارا وینس ایج ڈی دیکھ رہی ہیں اور عبادت نمزان میری ٹرانس میشن بھی دیکھ رہی ہیں جب بلکل بہت اچھی ہوتی یہ بہت اچھی کیا ہوتی آپ کو اس میں اچھا کیا لگتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کے سارے ہی پرگرام بہت اچھی ہوتے ہیں ٹاپک ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے اچھی بات سننے کو ملتی ہے آپ ہمیں دوہو میں آدھ رکھیے گا بہت شکریہ کال کرنے کا جزائے خیر اور واقعی میں توزش ہم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اگر اچھا لگتا ہے تو یہ آپ ہمیں دوہوں میں یاد رکھیں چلیں جی گوڑیا ہو گئے ڈن یہ ہو گئی کمپلیٹ اس کو آٹ ڈسپلے کر دیں آگے گوڑ ہو گیا جی یہ ہو گیا ہماری ڈش ریڈی واہ بائی واہ شایف آپ کا بہت شکریہ تینکو سو مچ اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں اللہ پاک آپ کے رسک میں بھی برکت دے اور آپ کے کاموں میں بھی باقی یہ آپ نے بنانا ہے اس کے بغیر جانا نہیں چلیں جی یہاں پر ہم لوگ نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا جانے کی چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت ہے رمزان کے ساتھ موسیقی موسیقی میں بھی رنگوں کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں کیا آپ میری مدد کریں گے موسیقی موسیقی